اس دن وہ چلے گئے وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہوکے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے اس کے اگلے دن دیپارٹرم اسلامی وی کنسٹرکشن کے اندر اچانک شارٹ سکرین یومیتی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتی ہے یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی یہ واحد لنک صاحب بتاتا تھا کہ یہ ملک خالصتاً ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہماری نساب کی کتابوں سے نکال دیا گیا ایک شخص تھا علامہ محمد اصد میں نے اس کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے علامہ محمد اصد جیو تھے ایک جیو گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور اسٹریہ کا جو شہر ہے ویانہ اس کے اندر وہ تھے یہ وہی شہر ہے اللہ تعالیٰ بھی کمال ہے ابو جیل اور سیدو الانبیاء کا شہر مختلف نہیں کرتا ایک ہی رکھتا ہے ایک شخص ہزار وہاں پیدا ہوا ہے جس نے پروٹوکول اف جیوز لکھے تھے محلہ بھی ایک علاقہ بھی ایک علامہ محمد اصد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے اور دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناوں گا جیسے ہمارے ملاہ ہوتے ہیں بہت بڑے درپائی جو ہے انہوں نے بنانے کی کوئی لیکن ان کو کوئی دل نہیں لگا کوئی جب تالبوت پڑتے رہے باقی چیزیں پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے جرمنی چلے گئے جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹال سٹائل کی بیوی جو انٹرویو کر دیا کوئی کوئی اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم بلم کیا تھا کیمنسٹس نے تو بڑا پاپلر ہوئی اس کو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا یہ خفیہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہاں پر بسانے کی کوشش کریں گے اور آپ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ساتھ دو تو اس وقت یہودی آبادکار وہاں آباد ہو رہے تھے تو یہ بھی ایک یہودی بچہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا وہاں فرائٹ کا ایک شاگرد تھا اس کے گھر میں رہنے لگا وہاں جاکہ اس نے دیکھا کہ یہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی شروع کی اور اس پہ قرآن ان کے ہاتھ میں آگا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا انیس سو چھبیس میں یہ وہاں سے اٹھے جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا اور ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے میں انیس سو چھبیس اس لئے کے انیس سو تیس تک یہ عرب کے علاقے میں رہے تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا تھا انڈو پاکستان آگئے اور علامہ اقبال سے ملی اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنے اعتوانائیاں دائے کر رہے ہو وہ تو چین وہ تو مصری ہیں وہ تو عراقی ہیں یہاں کچھ اور ہونے والا ہے تو علامہ اصد جہاں رہ گئے جب یہاں رہے ہیں وہاں پر تو انس دوران سیکنڈ ورڈ وار شروع ہو گئی سیکنڈ ورڈ وار کا دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ایک باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا ہے گرفتار کر لیا سارے جرمن تھے دوسرے تو چار پانچ مسلمان جو محافظ تھے گارڈ تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب اصد صاحب آپ مسلمان ہوئے انہیں آپ نماز کرتے ہو ہم آپ کو بگا لیتے ہیں آپ بھاگیں اور اپنے ملک واپس تلے جائیں تو تم اس علاقے کو چھوڑ دا ہم پر نکال دیتے ہیں علامہ صاحب کا جواب کمال ہے جو اپنی بائیگرافی میں لکھتے ہیں اس نے کہا تو مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کوئی جس سرزمین پر آخری حق ہمارے کا حق کو باطل ہونے والا میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے مجھے رہنے دو قید میں چھ سال وہ شخص قید میں رہا ہے قید کی بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے انیس سو چھالیس میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ باد میں لگا تھا عرفات کی کوپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلاد ہی گئی تھی اس کو بڑا کمال واقع ہے عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میں ڈکشنری طفے میں دینے کو تیار ہوں گا اس کا مطلب کہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور آخر میں ملکتے تھے لا الہ الا اللہ جب پاکستان بنا ہے چودہ اغسط کے تین دن بعد قائد عظم محمد علی جناح کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور قائد عظم محمد علی جناح کو توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے وہ اللہ کسی اور کبھی دے سکتا تھا یہ قائد عظم کی کچھ کسی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو تفیق تھا قائد عظم محمد علی جناح نے علامہ عصد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا اس سے پہلے سب محکمہ انگریزوں کے تھے ایریگیشن انگریزوں کا اس کے بعد ایڈی کلچر انگریزوں کا ایڈیوکشن انگریزوں کا ہیلتھ انگریزوں کا ہوم انگریزوں کا تمام انگریزوں کے محکمہ تھے واحد محکمہ جو قائد عظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا اس کا نام تھا دپارٹمنٹ آف اسلامی گریکل سکچن اور اس کا سربراہ تھا علامہ محمد اصد ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو نمبر ایک پاکستان کا قانون اسلامی دھانچے کے اندر دھالنا ہے آئین پاکستان کا اسلامی کانسٹویشن ڈرافٹ کرنا ہے نمبر دو پاکستان کا اسلامی اکلامیک سسٹم اپنے ڈرافٹ کرنا ہے نمبر تین پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم ہے اس کو مذہبت وزین کرنا ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ پاکستان کے جو جو عشر اور زکاة کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرنا چار قوانین بناتے ہوئے علامہ محمد کہتا ہے کہ میں نے کام شروع کیا اسی سیکرٹیریٹ کے باہر جہاں بورڈ آف ریونیو کا دفتر ہے وہاں ان کا دفتر تھا انہوں نے چیزیں مرتب کی ہیں اور اپنی دو سفارشات لے کے چلے گئے لیاقت علی خان صاحب کے پاس وزیراعظم تھے اس وقت لیاقت علی خان کے پاس جب وہ سفارشات لے کے گئے اب یہ میرے جیسا بیوروکریٹ اس ملک کے اندر تباہی کی نائنٹی فیصد ذمہ داری جو میں بیوروکریٹ سے دیتا ہوں ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ تو بے فکوف کا بچہ اس کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی ہماری جرنیل کو پانچ سال لگتے ہیں جا کے کہیں سرکار کا پتہ کر لے گئے اور جب اس کو سرکار کا پتہ جلدہ ہے اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کھیل چکا ہوتا ہے دو سفارشات دیں انہوں نے کہا دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے واقعی خالصتاً اسلامی تعلیم حساب سے اسلامی مملکت کو بنانا ہے تو آپ سارے جتنے بھی مدرسے ہے دو سال کے لیے بند کرتے ہیں کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر یہ لوگ ان سکولوں میں گئے تو وہ آپ کو ڈاؤن سلائٹ کی طرف ریکھے جائے گا جب تک ہمیں مکمل طور پر ایک اسلام کا نصاب تعلیم نہیں بناتے یہ بچے گلی رڈا کھلیں کرکٹ کھلیں ہمیں کوئی پروانی ضائع نہیں ہوں اور دوسرا دوسری سفارش کہ جن لوگوں کو انگریز نے یہاں پر جائدادیں عطا کی ہیں خاص مقاصد کو دینے کے لیے وہ آئندہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگے ان سے ساری جائدادیں واپسے لیجائے دو سفارش آتی اور نظاب تعلیم مرتب کیا اس کے اوپر اس کے بعد میرے جیسے بیروکریٹ پھر ذہین لوگ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کسی شیطانی عقل عطا کی شیطان کو تو ضائع بات عطا سے سب کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم سردفراللہ اس کے بارے میں علامہ صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اس قادیانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس چخص کو پاکستان کے ساتھ قدر دشمنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی یہ میرے خلاف ہو جاتا سردفراللہ انہیں ایک نوٹ پیش کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے اس کو عربی بھی آتی ہے یہ انگریز بھی ہے اور اس کو سعودی خاندان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں اور یہ مزر میں بھی جاتا ہے تو اس کو ہم اتحاد بین المسلمین کا دائی بنا کر ہم فورن آفس میں رکھ لیں علامہ اسد اسد وز پوائنٹیڈ ایس دیریکٹر جنرل میڈل ایسٹ فیئر ان فورن سرمس علامہ کہتا ہے میں نے رات روتے ہوئے گزاری ہے اس دن کہ میں اس ساتھ وہ کیا کہا ہے اس نے وہ ایمز اور ایمجیٹیف کجھے لکھے تھے کمال کی بات ہے اس دن وہ چڑے گئے وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے میں سے پہنچا ہے اس کے اگلے دن ڈپارٹر اچانک چھوٹ سکرن ہوئی تھی اور آگ لگ جاتے وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتے یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی ایک جگہ بھی اس لیے کہ وہ لنک تھا جو اس حال پر بتاتا تھا کہ قائد آدم سیکولر نہیں تھا یہ واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک خالصتاً اللہ رسول کے نام پراتا اور اللہ کا قانون نافت ہونا جس شخص نے بری ترین حالت میں اٹھارہ یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو تھرڈ ڈگری ٹی بی تھی سٹیٹ بینک کے اندر کھڑے ہوکے چار فگرے پڑھنی جائے گا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے کسی ملوی میں آج تک جو اتنی بھی جو اس مدین اس وقت کہی ہے اس نے کہا پرسنلی واؤچ آئی پرسنلی واؤچ میں ذاتی طور پر نگرانی کو اپنی سٹیٹ بینک کہ وہ اپنی سو اٹھالیس انٹریسٹ فری اسلام اکنومک سسٹم جکم جولائی کو اس کی تقریب اس کے اگلے فکریں سنیئے ہیں the western اکنومک سسٹم has created such a mess that only a miracle can save the western society کہ اتنا گند پھیلا دیا ہے مغرب کے معاشی نظام نے کہ صرف miracleی اس کو بچا سکتا مجھ کا اس کو بچا سکتا it has resulted into two major wars یہ وہ شخص کہا رہا ہے جس کے بارے پہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سیکلر تھا مجھے ایک جگہ ایک ٹیوی پروگرام میں کسی نے کہا گیا اس کی لباس دیکھو میں نے کہا ٹائی پہنے تو میں بھی پہنتا ہوں اگر لباس پہنے سے میں سیکلر جاتا ہوں تو میں سنجھوں گا تو مجھے جیگہ گالی دے رہے وہ دن اور آج کا دن اس مملکت خدادات کے ساتھ ہم نے کھیل کھیلا ہے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے موسیقی